لاہور میں غیر قانونی آمارتوں کا جال بچ گیا ستر فیصد تعمیرات غیر قانونی ہونے کا انکشاف لڈی اے زلے انتظامیاں والد سیٹی کی کارکردگی پر سوالیا نشان ڈی جی اینٹی کرپشن گوھر نفیز کہتے ہیں شہر کی بڑی تعداد میں آمارتیں کمرشلائزیشن اور بغیر منظوری تعمیر ہوئیں غیر قانونی تعمیرات کو کرمنلی دیکھا جائے گا روپ تھام کے لیے لائے حامل تیار کرنا ہوگا روجہ نے پروجیکٹ سے پہلے فلڈ کمیشن کی ریپورٹ کو مددے نظر کیوں نہیں رکھا جیرمین روڈا کا ایکوزیشن کی نوٹفکیشن پر دستکت کرنا ماورائی قانون اور شرمناک ہے جسری شاہد کریم کے راوی اربن ڈویلپمنٹ پروجیکٹ کے خلاف کیس میں ریمارکس وکیل روڈا نے کہا کہ لینڈ ایکوزیشن آتھارٹیز نے قانونی آرڈر پاس کیے جسری شاہد کریم نے کہا جس قانون کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کیا اس کے تحت ذریعہ راجی کی ایکوائر پر پابندی ہے عدالت کا پنجاب حکومت روڈا ریبنیو آتھارٹی کے جوابات جمع نہ کروانے پر یک طرفہ کاروائی کا حکم تیرہ دسمبر کو وقلہ دلائل کے لیے تلق لاہوریوں پر بجلی بم گرا دیا گیا نیپرا نے بجلی کی قیمت میں چار روپے چوہتر پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا قیمت فیول پرائس ایجیسمنٹ قیمت میں بڑھائی گئی اکتوبر کی فیول پرائس ایجیسمنٹ دسمبر کے بیلو میں وصول ہوگی سارفین پر ساٹھ ہرب روپے کا بوجھ پڑے گا ادھر نونی کی رہنمہ انیزہ فاطمہ نے بجلی کی قیمت میں اضافہ کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قراردار جمع کر دی ڈالر کو پر لگ گئے آج بھی اونچی اڑان انٹر بینک میں ڈالر انتالیس پیسے مہنگا قیمت ایک سو ستتر روپے اکسٹھ پیسے سے بڑھ کر ایک سو اٹھتر تک جا پہنچی سات ماہ میں ڈالر پچیس روپے بہتر پیسے مہنگا ہو چکا انصداد پولیو مہم میں بھی دو نمری کا انکشاف پولیو مہم کے دوران بچوں کا فیک ڈیٹا درج کرنے کا انکشاف لاہور میں چھے سو بچوں کو انصداد پولیو کے کترے نہ پلائے گئے اقبال ٹاؤن نشتر ٹاؤن میں دو سو تیرہ بچے کتروں سے محروم رہے لاہور فضائی آلودگی کی عزت میں سانس لینا محال شہر آج بھی دنیا بھر میں آلودہ ترین قرار ائر کوالٹی انڈیکس تین سو بیس ریکارڈ کیا گیا ٹاؤنشپ سیکٹر ٹو میں ائر کوالٹی انڈیکس تین سو اٹھتر ٹاؤن ہال کے اطراف دو سو اکی آون نیشنل ہاکی سٹیڈیم کے اطراف تین سو چوبیس ریکارڈ لیک سٹی میں بزریا موبائل وین ائر کوالٹی انڈیکس تین سو چونکیس ریکارڈ کیا گیا ایک طرف غریب مریضوں کو بستر مجسر نہیں تو دوسری جانب وی آئی پی کلچر سروسیز حسبتال کے وی وی آئی پی بلوک کی توسی شروع چھے بڑے کمرے تعمیر ہوں گے وی وی آئی پی بلوک کی تعمیر کے لیے گیارہ کروڑ روپے جاری بلوک کے ہر کمرے کے ساتھ ایک فیمی رہائش کا کمرہ بھی ہوگا لاہور سمیت صوبہ بھر میں ائر ایر ایمبولنس چلانے کی تیاریاں ائر ایمبولنس سروس کا بجٹ پچاس کروڑ سے ایک ارب سولہ کروڑ روپے تک بڑھانے کی منظوری لاہور سمیت صوبہ کے لیے دس گائیروکاپٹر کری دے جائیں گے سروس کے استعمال پر سالانہ دس کروڑ روپے اکراجات آئیں گے گل بگتا موٹر وے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے میں بڑی پیشرف ڈی جی ایل جی اے کار سٹیٹ بینک کے کرسے منصوبہ فروری دوہزار بائس میں شروع کرنے کا فیصلہ منصوبہ پندرہ ماہ میں مکمل ہوگا سمری وزیر علی پنجاب کو ارسان نازیبہ ویڈیوز بنا کر خواتین کو بلیک میل کرنے والا جالی پیر گرفتار ملزم علی جعوید نے اسلام آباد کی شادی شدہ قاتون کو ویڈیوز بنا کر بلیک میل کیا تعلقات قائم کر کے ویڈیوز بنائیں لڑکی سے چار کروڑ روپے اور پچاس تولے زیبرات ہتھیا لیے ملزم پر عرصہ سات سال سے لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کا ایلزام ملزم کے خلاف مقدمہ درج مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے پنجاب یونیورسٹی ریجسٹر آفیس ایڈمن بلوک میں طلبہ کے حملے کا واقعہ پولیس کا روائی نہ ہونے پر یونیورسٹی نے وزیر آلہ سے مدد مانگ لی ریجسٹر پی یو کا گورنر پنجاب وزیر آلہ اور آئی جی پولیس کو خط ملزمان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ طلبہ کی ڈگری میں کھانے والے چوہوں کی شامت آدھے لاہور بورٹ کا ڈگری سل میں موجود چوہوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کاروائی کے لیے کمیٹی بنا دی اول بلڈنگ کے عملے نے سیکیریٹی بورٹ سے چوہوں کی بھرمار کے بارے میں شقائد کی تھی کمیٹی ریپورٹ سیکیریٹی بورٹ کو جمع کروائے دی ایچی سی کا ایمفل اور پی ایچ ڈی میں داکلوں کی شرائط میں اضافہ ایمفل میں داکلوں کے لیے مستقل دو پی ایچ ڈی اساتیزہ کی تقرضی لازمی قرار ایڈھاک ڈیپوٹیشن ویزٹنگ فکیلٹی پر ایمفل اور پی ایچ ڈی شروع کرنے پر پابندی آئند کر دی گئے دوسری یونیورسٹی سے ریپوٹیشن پر آنے والے مستقل شمار نہیں ہوں گے ایچ ای سی کے ایمفل اور پی ایچ ڈی ڈی کے زابط اخلاق جاری کر دی گئے وزیر ایالہ پنجاب نے پیر کوال پنجاب کمیشنرز اور سیکیریٹری کانفرنس طلب کر لی خات کی قیمت دستیابی تجابزات کا خاتمہ امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ریونیو معاملات ترقیات اسکیموں پرائز کنچول کے بارے میں بھی بات ہوگی کانفرنس میں تمام کمیشنرز اور سیکیریٹری شرکت کریں گے گیس جنرلیٹر سے بجلی بنانے والے ٹیکسٹائل انڈسٹری مالکان کے لیے خوش خبری ہائی کورٹ نے ملز میں بجلی بنانے کے لیے استعمال ہونے والی گیس کے ملز میں اضافہ تا حکم سانی روک دیا حکم انتنائی جاری وفاق اوگرا اور دیگر فریقین سے جواب دل گیا چھوٹیوں کے دوران تنخواہوں سے آلانسز کی کچھوٹی لاہور ہائی کورٹ میں چیف سیکیری پنجاب اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست عدالت نے سترہ دیسمبر کو جواب طلب کر دیا ادھر شہید قرار دیئے گئے اسیسٹن سب انسپیکٹر کے برسہ کو مراتی پیکج نہ دینے پر آئی جی اور سی سی پیوں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست عدالت نے ریپورٹ مانگے عربوں روپے لینے کے باوجود پلوٹ اور مکان نہ ملا مارڈل ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین کا نیپ لاہور سیکیریٹ کے باہر احتجاج انتظامیہ کے خلاف ناربازی نیپ سے درخواستوں پر کاروائی کا مطالبہ ایل ایل ایم کے انٹری ٹیسٹ کا ریزلٹ آ گیا انٹری ٹیسٹ میں دو سو انتالیس طالب علم فیل صرف تین سو بہتر طالب علم پاس ہو سکے ایل ایم انٹری ٹیسٹ میں نو سو تین طالب علموں نے حصہ لیا تھا ادھر پنجاب یونیورسٹی میں ڈی فارمیسی کے پہلے ریگولر پروگرام کے لیے لسٹ جاری کر دی گئے حکومت کی نااہلی کے باعث ہاتھ سے بنے ہوئے کالینوں کا کاروبار زوال پر دی ساڑھے تین سو ملین ڈالر کی برامداد کم ہو کر پچاس ملین ڈالر رہ گئی سابق وائس چیرمن پاکستان کارپیٹ منفیکچرز ایسوسییشن میاں آتی کو رحمان کہتے ہیں پاکستان میں کارپیٹ سیٹی بنا کر انڈسٹری کو تباہی سے بچایا جا سکتا ہے کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کا اللہ گول چکر منصوبے کا دورہ خیابانے فردوسی سگنل پری منصوبے کا جائزہ لیا ادھر ڈی سی لاہور کا مختلف علاقوں کا دورہ سفائی ستھرائی کا جائزہ لیا سی او ایل جیو ایم سی اسیسٹن کمیشنر مارڈر ٹون زیشان ندیم بھی حامداد ڈسٹرک پبلک پراسیکیوٹر رائے مستاق کا پراسیکیوشن ریکارڈ روم کا دورہ چھے ڈویجنز کے سینکروں اعتراضی چالان تفتیشی افسران کی سستی کے باعث لیرے ارتباع رائے مستاق نے ریکارڈ روم انچارج کو شوکاز نوٹیس جاری کر دیا ریکارڈ روم میں سموکنگ کرنے پر پولیس کانسٹیبل کو بھی شوکاز نوٹیس جاری گورنمنٹ مرگزار گرلز کالیج میں انسانی حقوق کے عالمی دن کے بارے میں تقریب سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی خصوصی شرکت کہا چودہ سو سال پہلے ہی انسانی حقوق کے حوالے سے واضح کر دیا گیا تھا نواشلے سے نائنصافی ختم ہونا بہت ضروری ہے